حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی موقع پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل کی بخاری شریف کی حدیث حضرت عمر خود کہتے ہیں وَافَقْتُ رَبِّ فِي سَلَاسْ میرے رب نے تین چیزوں میں میری موافقت کی تین چیزوں میں میرے رب نے میرا سپورٹ کیا کون کون سے چیزیں تھی نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا ازواج متحرات سے ہر آدمی بات کرتا تھا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں فاسق و فاجر لوگ بھی آتے ہیں کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں چنانچہ پردے کی آیت نازل ہوئی اسی طریقے سے آپ نے یہ چاہا کہ مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی مسلح بنا دے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالی نے غزوے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا جب غزوے بدر ختم ہو گئی چالیس کافروں کو قید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا حضرت ابو بکر نے کیا مشورہ دیا اے اللہ کے نبی یہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں اپنے رشتدار ہیں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ بعد میں ہمیں طاقت اور قوت حاصل ہو اور ہو سکتا ہے یہ لوگ اسلام قبول کریں حضرت عمر سے رائے پوچھی گئی انہوں نے کہا نہیں میری یہ رائے نہیں ہے میری رائے وہ نہیں ہیں جو ابو بکر کی رائے ہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یہ سنادید قریش ہیں آپ علی سے کہیے کہ وہ عقیل کو قتل کریں اور میرے خاندان کے آدمی کے بارے میں مجھے حکم دیجئے میں قتل کروں گا اللہ تبارک پہ تعالی نے سورہ انفال کی آیت نازل کی یعنی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ دشمن کی طاقت کو زمین کے اندر کشل دیا جائے اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کا سپورٹ کیا اور ان کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل کی عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا بیٹا وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ انتقال کر گیا ہے بڑی خوش قسمتی ہو میری اگر آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا لیں اللہ کے نبی کا کٹر دشمن ہے ساری زندگی اللہ کے نبی کو تکلیب دیتا رہا حتیٰ کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام بھی اس نے لگایا لیکن واہر ہے میرے نبی کی رحمت اور واہر ہے میرے نبی کی اخلاق آپ جنازہ کے نماز پڑھانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ عبداللہ ابن عبئی کا جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کہ آپ اس کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے اس منافق کی جنازہ کی نماز پڑھائیں گے اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں حالانکہ میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ مشرک کے لئے آپ مغفرت نہیں کر سکتے آپ ستر بار بھی مغفرت کریں گے ان کی حق میں میں آپ کی مغفرت قبول نہیں کروں گا اے عمر اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ میرے مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے میں ضرور اس کی مغفرت کرتا اللہ کے نبی اپنی رحمت کی وجہ سے اور آپ کے دل میں جو خاص رقت تھی اور دشمنوں کے حق میں بھی آپ سرابہ رحمت تھے اس کی وجہ سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی لیکن اللہ نے قرآن میں وہی بات کہی جو حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ نازل کی اللہ نے اس میں حضرت عمر کی تائیت اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ خبردار ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز مت پڑھئیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے